اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب کیریس سے ہوں گے ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل پی ایم ای سٹڈی ویڈ کیپٹن تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جو پاک آرمی پاک نیوی اور پاکستان ائر فورس کے جو ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہیں ان میں جو آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں وہ کیا چیزیں چیک کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم آج ڈسکسشن کریں گے تو جو سب سے پہلے آپ کا میڈیکل ٹیسٹ تب ہوگا جب آپ اپنا فیزیکل ٹیسٹ کلیئر کریں گے جب آپ اپنا فیزیکل ٹیسٹ کلیئر کار لیتے ہیں تو میں بھی اسی دن آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہو جائے یا آپ کو نیکس ڈے جو ہے نا وہ میڈیکل ٹیسٹ کے لیے بولایا جائے تو میڈیکل ٹیسٹ میں وہ چیک کیا کیا کرتے ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے وہ جو آپ کے میڈیکل ٹیسٹ میں چیک کرتے ہیں وہ آپ کی آئس آپ کا آنکھ ناکھ گلہ یہ تین چیزیں سب سے پہلے وہ آپ کے میڈیکل ٹیسٹ میں چیک کرتے ہیں آپ کی آنکھیں چیک کرتے ہیں وہ آپ کی جو ہے وہ آئس آئر سکس بے سکس ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ کے کان چیک کرتے ہیں آپ کے کان کے اندر ویکس تو نہیں ہے اگر وہ ویکس ہو یا کوئی اور ایشو ہو تو وہ آپ کو ریفر کر دیں گے اس کے بعد آپ کا گھلا چیک کرتے ہیں آپ کی زبان چیک کرتے ہیں کہ آپ کی لفظ کو بولتے ہوئے آپ کو کوئی اٹکتے تو نہیں ہیں تو آپ کا ناک چیک کرتے ہیں ناک کی ہڈی تیری تو نہیں ہے یا ناک کی ہڈی جو ہے وہ آگے بڑھی ہوئی تو نہیں ہے تو اگر آپ کی ناک کی ہڈی زیادہ باہر ہو یا تیری ہو تو وہ آپ کو آپ کو آپریشن کروانا پر جاتا ہے تو آپ سی ایم ایچ میں ریفر ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی یہ تین چیزیں چیک ہوتی ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کا کیری اینگل چیک ہوتا ہے تو کیری اینگل کے لیے جو نارمل ایک اینگل ہے جو بازوں کے درمیان ہوتا ہے وہ پانچ ڈگری سے لے کر اٹھارہ ڈگری تک ہے جو نارمل کیری اینگل ہے تو یہ آپ کا نارمل کیری اینگل ہونا چاہیے اگر آپ کا یہ نارمل کیری اینگل نہیں ہوگا تو وہ آپ کو سی ایم ایچ میں ریفر کر دیں گے وہاں پر آپ کا ایکسری ہوگا ٹھیک ہے اور پھر آپ ایکسری ڈاکٹر کو چیک کروائیں گے اسے پاس کروائیں گے یہ بہت لمبا پروسیجر ہو جائے گا تو جو آپ کا جو نارمل کیری اینگل ہے وہ پانچ ڈگری سے لے کر اٹھارہ ڈگری تک ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کی ایلبو ایکسٹینشن جو ہے وہ جو ہے نا آپ کی زیرو سے لے کر دس ڈگری تک ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ میں فلیٹ فیٹ اس کے بعد چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاؤں کا جو نیچے حصہ ہوتا ہے نا یہاں پر پاؤں جو ہے نا وہ زمین کے ساتھ نہیں لگتا تو آپ کا پاؤں اندر کی طرف سے تھوڑا اوپر ہونا چاہیے زمین کے اوپر فل نہیں لگنا چاہیے اس سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں فلیٹ فیٹ اگر آپ کا پاؤں زمین کے اوپر پورا لگتا ہے تو آپ کو فلیٹ فیٹ کا ایشو ہے تو وہ آپ کو ڈریکٹ آپ کا میڈیکل فیل ہو جائے گا تو آپ کا پاؤں جو ہے وہ زمین سے تھوڑا اوپر ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیری انگل کے بعد وہ چیک کرتے ہیں آپ کے دونوں گھٹنوں کو یعنی کہ آپ کے دونوں گھٹنوں جو گھٹنے ہیں وہ زیادہ ٹانگیں باہر تو نہیں ہیں یا اندر تو نہیں جڑے ہوئے یا نارمل حالت میں ہیں تو یہ چیک کریں گے آپ کے وہ اس کے بعد جو آپ کا بوڈی ماس ہے وہ آپ کی جو بوڈی کی ہائٹ ہے ہائٹ ویٹ اس کے مطابق ہونا چاہیے ٹھیک ہے بوڈی ماس انٹیکس اس سے کہتے ہیں یہ جو آپ کی جسامت ہے اس کے مطابق ہی ہونا چاہیے جو ہے نا اوور ویٹ نہیں آپ ہونے چاہیے آپ کی جو چسٹ ہے یہ باہر نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ آپ ایک نارمل فیٹ بندہ ہونا چاہیے تو یہ میڈیکل سٹینڈرڈ ہے جو آپ کے میڈیکل ٹیسٹ میں جو بیسیکلی چیزیں چیک ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ یہ ہوتی ہیں اور اس کے بعد انٹرویو پاس کرنے کے بعد جو فینڈل میڈیکل ہوتا ہے اس میں تو آپ کے بلیڈ ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں وہ ایک الہیدہ پروسیجر ہے لیکن جو آپ کا انیشیل میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں اس میں وہ یہ سب چیزیں چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا ناک کان گلا اس کے بعد آپ کا کیری اینگل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا فلیٹ فیٹ اور یہ جو گھٹنوں کے درمیان آپ کی سپیس ہوتی ہے اسے نین لوکنگ کہتے ہیں آپ کی نین لوکنگ چیک ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی آئی سائٹ ہے سکس بے سکس ہونے چاہیے آپ کا جو انیشیل میڈیکل ہے اس میں یہ چیک کرتے ہیں تو یہ ساری وہ چیزیں تھی جو وہ انیشیل میڈیکل میں چیک کرتے ہیں تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں اللہ حافظ